ایک ہاں دیے کوئی میرے نام سے بھی واقف نہ تھا پھر بعد اس کے حسب بیان پیش گوئی دنیا میں عزت کے ساتھ میری شورت ہوئی اور ہزاروں نے مجھے قبول کیا تب اس قدر مخالفت ہوئی کہ مکہ معظمہ سے اہل مکہ کے پاس خلاف واقعہ باتیں کر کے میرے لئے کفر کے فتوے منگوائے گئے اور میری تکفیر کا دنیا میں ایک شور ڈالا گیا قتل کے فتوے دیئے گئے حکام کو اکسایا گیا عام لوگوں کو مجھ سے اور میری جماعت سے بیدار کیا گیا غرض ہر ایک طرح سے میرے نابود کرنے کی کوشش کی گئی اور خدا تعالیٰ کی پیش گوئی کے مطابق یہ تمام مولوی اور ان کے ہم جنس اپنی کوشوں میں نامراد اور ناکام رہے افسوس کس قدر مخالف اندیں ہیں ان پیش گوئیوں کی عظمت کو نہیں دیکھتے یہ کس زمانے کی ہیں اور کس شوقت اور قدرت کے ساتھ پوری ہوئیں کیا بجوز خدا تعالیٰ کے کسی اور کا کام ہے اگر ہے تو اس کی نظیر پیش کرو نہیں سوچتے کہ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا اور خدا کی مرضی کے مخالف ہوتا تو وہ اپنی کوشوں میں نامراد نہ رہتے کس نے ان کو نامراد رکھا اسی خدا نے جو میرے پاس ہے